بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور زمنی انتخاب کے بعد سارا کچھ لپیٹ دیا جائے گا اور حمزہ شہباز کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا اب پلان کیا بن رہا ہے پلان یہ بن رہا ہے دیکھیں اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہو چکی ہے معاشی طور پر ملک اس وقت دیوالیا کے قریب پہنچ چکا ہے اور آئی ایم ایف ہر روز نئی شرطیں لگاتا ہے ہر روز مسئلے پیدا کرتا ہے حالانکہ انہوں نے ڈیل کی ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے اب حکومت فارغ نہیں ہونی ہے یہاں سے حکومت کا تختہ نہیں الٹنا ہے وہ ڈیل ابھی انہوں نے پیسے ٹرانسفر نہیں کیے پیسے نہیں دیے جتنی دی تک یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس وقت تک حکومت فارغ کی جا سکتی ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے دیکھیں اس وقت جو زمنی انتخاب ہے وہ سب کی نظروں میں اس وقت بنا ہوئے اور سب کی نظریں اس طرف ہیں کہ سب سے پہلے تو جو زمنی انتخاب ہے اس میں سیٹیں لی جائیں اس وقت عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کم از کم پندرہ سے اٹھارہ سیٹیں نکالوں تاکہ میں آسانی کے ساتھ یہاں پر حکومت بنا لوں اور اس وقت دیکھیں جو سرویز آ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ سرویز ہیں جو رپورٹس ہیں جو مین سٹریم میڈیا چینلز کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر پبلک میں لوگ جاتے ہیں بات کرتے ہیں وہاں پر جتنی رپورٹس اور جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب یہی بتا رہے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ اس وقت جو پبلک ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے اب سیونٹی پرسنٹ سے کیا مراد ہے سیونٹی پرسنٹ سے مراد یہ ہے کہ پندرہ سے سولہ سیٹیں عمران خان آرام سے نکال سکتے ہیں اس الیکشن کے اندر اور اگر وہ اتنی سیٹیں نکال لیتے ہیں تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ یہ حکومت بنا لیں گے حمزہ شہباز فارغ ہو جائیں گے وزیراعلا بن جائیں گے چودری پرویزل آئی اور پھر اس کے بعد دو سوبے عمران خان کے پاس ہوں گے وہ جب چاہیں پھر اسمبلیوں کو ڈیزولف کر دیں یا پھر یہاں پر حالات اس طرح کے بنا دیں کہ آخر کار حکومت کو فارغ کر دیا چاہے اب فائنل لاؤن کیوں شروع ہے اور آپ نے کس طرح سے اس کو دیکھنا ہے دیکھیں جب شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا اس میں شہباز شریف کا آپ رنگ دیکھیں شہباز شریف کی آپ شکل دیکھیں شہباز شریف کا آپ چہرہ دیکھیں رنگ اڑا ہوا ہے ان کا ان کے چہرے پہ بارہ بچے ہوئے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے حالانکہ جو نواز شریف ہیں وہ ہمیشہ پرچی سے بات کرتے ہیں اور پڑھ کے کچھ نہ کچھ تقریر کرتے ہیں لیکن شہباز شریف ایسے نہیں کرتے لیکن جس دن سے یہ وزیراعظم بنے ہیں ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوف رہتا ہے یہ پریشانی رہتی ہے اب یہ فائنل لاؤن شروع ہو گیا اور اس کا پتہ شہباز شریف کو لگ گیا ہے ان کو رپورٹس پنچھا دی گئی ہیں تمام انٹیلیجنس اداروں نے ان کو رپورٹس دے دی ہیں کہ اب آپ کے چند دن رہ گئے ہیں حکومت کے اور اب آپ نے فارغ ہو جانا ہے یہ جو الیکشن ہے یہ اسی وجہ سے اہم بن گیا ہے کیونکہ نون لیگ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ ہم یہاں سے بارہ سے چودہ سیٹے نکال لیں تاکہ ہمارے پاس مجورٹی آ جائے کیونکہ اس وقت نون لیگ کے پاس مجورٹی ہے کوئی نہیں اور ایک ابوری سا سیٹ اپ ہے ابوری سا وزیراعلا ہے اب جو الیکشن ہے وہ اسی وجہ سے اہم ہو گیا ہے کیونکہ اسی الیکشن سے یہ جو صبح ہے پنجاب کا اس کا فیصلہ ہوگا یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب عمران خان اس میں واضح کہہ چکے ہیں کہ میں اس میں سیٹیں نکال لوں گا اب عمران خان نے آہستہ آہستہ اپنے کھلاریوں کو اپنے وزیروں کو اپنے مشیروں کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو میدان میں اتارا ہے اور انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا شروع کر دی اور سب سے اہم پیغام دیا ہے فواد چوہدری نے فواد چوہدری جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم مشیر بھی ہیں پارٹی عوضہ دار بھی ہیں وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں اور بڑے اہم آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے بڑی اس طرح کی جو انہوں نے باتیں کی ہے وہ آج تک ہوتی نہیں ہے وہ یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی بات کرتا نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے موں کو خون لگا ہوا ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دنگا فساد ہو ملک کے اندر لڑائی جھگڑے ہو ملک کے اندر خانہ جھنگی ہو اور جو یہاں پر لوگ جن کے موں کو خون لگا ہوا ہے وہ یہی چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے کیونکہ اس مرتبہ جو صورتحال اس سے پہلے دیکھیں یہ صورتحال بنی تھی اس وقت جب عمران خان اسلامباد لانگ مارچ لے کر پہنچے تھے اور وہاں پر دھرنے کا اعلان کرنے والے تھے اس وقت یہ صورتحال بنی تھی اور آمنے سامنے لوگوں کو کرنا تھا فوج کو اور پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کو اس میں حکومت یہ چاہتی تھی کہ ایک سازش کے ذریعے سے ان کو آمنے سامنے کر دیا جائے تاکہ دنگا فساد ہو لڑائی جھگڑے ہو خون خرابہ ہو اور ایک دوسرے سے یہ لڑ پڑے تو پھر اس کے بعد ملک کے اندر خانہ جگی ہو جائے اور حالات خراب ہو جائیں لیکن عمران خان نے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا اور انہوں نے حالات کو کنچول کر لیا اب یہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے یا عوام کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے جس طرح سے سرلنکہ کے اندر حالات بنے ہیں جس طرح سے انہوں نے فواد چوہدری کہا کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو خون لگا ہوا ہے یہاں پر یہ ہمارے اوپر آرٹیکل چھے لگانے کی بات کرتے ہیں آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلانے کی بات کرتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا فواد چوہدری کہا کہ آپ آرٹیکل چھے لگانا چاہتے ہیں اب غداری کا کیس کرنا چاہتے ہیں مقدمہ کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں پر آپ یہ والا قصہ کھولیں گے کہانی کھولیں گے کھاتا کھولیں گے تو رسے کم پڑ جائیں گے اور گردنے زیادہ پڑ جائیں گی کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہوں گے اور انہوں نے کہا آج تک تو ججز کے اوپر یا جنرلوں کے اوپر تو کسی نے ہاتھ ڈالا نہیں ہے ججز سب سے پہلے سپورٹ کرتے ہیں اور جنرلوں کی حکومت کو ویلیفائی کرتے ہیں اور ان کو یہ سپورٹ دیتے ہیں اور ان کو کانسٹیٹیوشنل سپورٹ دیتے ہیں فواد چوہدری نے کھل کے باتیں کی جنرلوں کے بارے میں بھی باتیں کی ججز کے بارے میں بھی باتیں کی کہ یہاں پر یہ لوگ تو کھل کے اپنے آپ کو لے آتے ہیں اور حکومت کی چلنے نہیں دیتے لیکن فواد چوہدری نے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ملک میں جو خانہ چنگی ہوگی اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا پھر حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے اب اسی وجہ سے جو شہباز شریف ہیں ان کے موں کے اوپر بارہ بجے ہوئے ہیں اور آپ ان کی کسی جگہ پر تخریر سن لیں آپ بلکہ ان کا جو خطاب ہوئے وہ سن لیں اس میں موں اترا ہوا ہے اور پیلا رنگ پڑا ہوا ہے وہ کیوں کیونکہ ان کو پتہ لگیا ہے کہ حالات اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں حالات اب ملک کے کنٹرول میں نہیں ہیں عوام اس وقت بپر چکی ہے اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہے یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے لیکن جو سلنکا والے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں سب کو پتہ ہے کہ سلنکا میں کیا ہوا کس طرح سے انہوں نے جو صدر کا محل ہے اس کے اوپر قبضہ کیا اور سب کچھ کیا تو ان کو ڈر ہے کہ یہاں پر بھی ایسے حالات نہ بن جائے لوگ وزریعظم ہاؤس کی طرف نہ آ جائیں لوگ اسمبلیوں کے اوپر نہ چڑ جائیں تو اگر یہ جو اب الیکشن ہے یہ سب سے اہم ہو چکا ہے اس میں عمران خان پلان کر چکے ہیں اور عمران خان نے نیوٹرلز کو خبردار کر دیا ہے کہ آپ نے اس میں دھاندلی نہیں کرنی آپ نے اس میں نون لیگ کی نہیں سننی نون لیگ کا ساتھ نہیں دینا اگر آپ نون لیگ کا ساتھ نہیں دیتے تو میں آرام سے سولہ سے اٹھارہ سیٹیں نکال لوں گا اور اپنی میں حکومت بنا لوں گا اب اس میں ہوگا کیا اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عمران خان حکومت بنا لیتے ہیں تو اس میں ایک صوبہ پنجاب عمران خان کے پاس ہوگا دوسرا خیبر پختون خواہ ان کے پاس ہوگا تو دو صوبہ ان کے پاس ہوں گے اسے یہ کسی وقت بھی اسمبلیوں کو ڈیزولف کر کے دونوں صوبوں کی تو آرام سے حکومت کے اوپر پریسر ڈال سکتے ہیں شباز شریف کے اوپر پریسر ڈال سکتے ہیں کہ آپ بھی حکومت کو ڈیزولف کر دیں اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں اور الیکشن کال کر دیں یا پھر یہ اتجاج کی کال دے دے اور دونوں صوبوں سے جو عوام ہے وہ اسلامباد کے اندر لا کے بٹھا دیں دھرنہ دے دیں اور جب تک یہ الیکشن کی کال نہیں دیتے الیکشن اناؤنس نہیں کرتے اس وقت تک یہ وہاں پر بیٹھے رہے اور جیسے ہی الیکشن اناؤنس کر دیں اس کے بعد یہ ختم ہو جائے سب کچھ حکومت چلی جائے الیکشن اناؤنس ہو جائیں اور اس کے بعد معاملات سیدھے ہو جائیں تو یہ عمران خان جو کارڈز کھیل رہے ہیں وہ بڑے ہی زبردست انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کھیلے ہیں لیکن شہباز شریف اسی وجہ سے پریشان ہے کہ میری حکومت کے اب چند دن رہ گئے ہیں اور زمنی الیکشن کے اندر یہاں پر حکومت نہ بنی مجورٹی نہ ملی زیادہ بوٹ نہ پڑے دھاندلی نہ ہوئی کامیابی نہ ملی تو یہاں سے حمزہ شہباز تو فارغ ہوں گے اس کے بعد باری ہوگی میری یعنی کہ شہباز شریف کی اور شہباز شریف کو بھی اسلامباد سے مرکز سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس طرح سے نئے الیکشن کی کال دی جائے گی موسیقی